مزید ناثرین اور سامین اکرام وسیلہ اوٹو ٹی وی آپ کے روپر ہوئے کھل ہن ایک روزار شاندار سامینار بیاد جعفر امیر کیوئے کٹپا شہر میں ملک بھر سے کئی نامور علمیات دی شخصیات رہے جائیں ادوار سات جنوری دوہزار چوبیل کٹپا شہر کے مقام ہوتل شاہی دربار کے وسیع اور ایتحال میں مہمانوں کی آمد رفتہ صرف صبح سے شام پر چاری رہا کٹپا کی معروف شخصی زناب جعفر امیر ہمگی کٹپا کی طرف کے کشحالی کے لیے ان کی طویر جیتو جہر اور علمی اور دبیت سماجی اور فلاحی قدمات کے ادراف میں کھل ہن ایک روزار سامینار کی عظیم الشان تقریب منقض دی گئی یہ پروکار تقریب چار حصہ پر مشتمل تھی صبح ساڑھے نو بجے تتاہی تقریب تا پہلا گلاس شروع ہوا کٹپا کے معروف عدبی دارے افسان نمہ کے منیجی ایڈیٹر اور تقریب کے روح و روان جناب انہور حادی نے موجز مہمانوں کا پرتفاق استقبال کیا اور اردو عدب کے لیے جناب جاہرمی کی عدبی اور شیری تقریب حاد کے حوالے سے مختلف موضوعات پر روحنے جاتے ہوئے ان کے ساتھ اپنے دلی عقیدت کا اظہار کیا اور کٹپا کے علم و عدب کی شان جناب جاہرمی صاحب کی انسان دوستی کے حوالے سیٹی گئیں کئی خدمات کا تذکرہ کیا ایک روزار سمینار کے فتحید لاس کی صدارت یسوئی انیورسٹی پروپیٹی شعبہ عزیو کے موضوع پر خیصر و صدر جناب ڈاکٹر ستار ساہر نے دی جبکہ مہمانہ نے خصوصی میں سرپرست کاروانے اردو کٹپا جناب ایس کے ناصر اور پروپریٹیو دیپارمنٹ کٹپا کے سینئے انسپیکٹر جناب اشرت محمد صحید شامل سے اس موقع پر دور کتب کی رسمیں جرا پکی گئیں جن میں جناب ڈاکٹر راہی فیڈائی کی عدبی تقلیت مختی سید عبدالجمیل تشاہبی کا این سفر اور ڈاکٹر نجم علی سرنات کی تحقیق پر مبین مہراجہ کشن پرسات کے ناغلوں میں حیدبہ کی تحصیل کا متعلق شامل تھا ستر اجلاس پروپریٹیو ستار ساہر نے سیمینار کی نقاط پر منتظمین کی سرانہ کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ سینئے قلمگاروں کی زندگی میں ہی ان کے احساس میں جشن اعتراف تعمالی علم و فندہ نقاط کیا جائے تو مستحسن اقتام ہوگا افتتائی اس کلاس کے بعد مہمانوں کی دواسقی نہیں جائے گا احتمال کیا گیا وقفہ کے بعد تقریب کا پہنا اس کلاس کا سارے کیارہ بچے جروعا جس کی صدارت بی آر امید کر اوہن نیورسٹی حدبات کے موزی پروفیسر ڈاکٹر قاسم علی نے دی تقریب کے منتظر مماؤن سردار صاحب میں میزبانی کے فرائض سماتے ہوئے تقریب میں تشریف فرما تمام مہمانوں کا خیر مکن کرتے ہوئے جناب چافر امیر کے عدبی تقریقات کا مفصر ذکر کیا جبکہ معروف کلمکاروں شاعروں اور عدبانی جناب چافر امیر جزی شقیق اور اہل سردی شخصیت کے داری فانی سے پوچھ کر جانے پر گہدے دنس کا اظہار کیا اور ان کی مارشدی صلاح کے لیے ان کے نظریات اور اقدامات کی سرحہ نہ دی مقالہ پیش کرنے والوں میں پہلے جلاس کے اقتزام پر مہمانوں کے لیے اس کے بعد دو پہلے دو بجے دوسرے کلاس کا اغاز با اور صدارت ایس بی انیویسٹی ٹوپٹی کے شعب اردو کے صدر جناب ڈاکٹر محمد نصار احمد نے کی مقالہ نگاروں میں ڈاکٹر سید وسیر اللہ بخیاری جناب سردار فیضی مولانا عبدالوڈود ڈاکٹر خواجہ پیر مخلص ڈاکٹر نجم نصار نال جناب امکیات احمد ساقب جناب سردار ساہل جناب محمد فیض اللہ محترمہ ایم ریحانہ پرغین سیمینار کے سب سے امباد یہ تھی کہ مقام شوراہ دبا کے ساتھ پر دنیا کے مقبل ہمالک میں رہنے والی معروف علمی عدد شخصیات میں بھی جناب چاہر امیر جیسے قابل احترام شخصیت کے جذبہ حب البطری اور ملک کی معاشر پساتی طرفی کے لیے ان کی بیش بہا خدمات کو سراتے ہوئے ہون پر اپنے تفسریں لکھے اور رسالتے ہیں بیرونی مقالہ نگاروں میں مسکت امان سے محترمہ عزرہ علیم کوئیت سے جناب سائید مذر مندیات سے ڈاکٹر مہیدین امجد اور ترناس سے ڈاکٹر شاہد اہان صاحبہ کے مقالے سیمینار میں پیش گئے گئے قلید خدبہ معروف شاہد نقاد اور محفظ جناب ڈاکٹر راہی فیضاہی نے پیش گیا حاضرین سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے جناب چافر امیر مرہوم کے شخصیتر اپنے دوستانہ لیدی تعلقات کے بارے میں گفتے کی اور عددی سطح پر ان دونوں کے درمیان پیدا ہونے والے افتلافات تابعی جگہ کیا انہوں نے کہا کہ بلا شبہ مضبور دوستی کی بنیان خلوص جہنی ہمانگی اور قوت برتاش پر منحصر ہے اس موقع پر چافر امیر مرہوم کے فرزن جناب سحیل افتر نے اپنے تاثرات پیش کرتے ہوئے اپنے والد مرہوم کے اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ تعلقات اور اہلیانی طرف کے ساتھ دیرینہ لگاؤ اور ان کی روزمرہ کی عادتوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی چافر امیر مرہوم کو اردو کے علاوہ انگریزی زبان پر بھی مکمل عبور حاصل تھا وہ بہترین مترجم تھے اسی بات کے پیش نظر جناب سحیل افتر نے اعلان کیا کہ وہ اپنے والد کی انگریزی مزامین پر مشتمل کتاب بھی جل ہی شائع کروائیں گے پہلے اور دوسری گلاس میں تمام مقالانگاروں نے محنت جا فشانی اور اقیدت سے اپنے مقالانگاروں کے لیے سٹیج پر ایزازی شان لوحے سفاج اور تقسیم اسناتی رسم بھی ادا کی گئے کربا کے جن معروف علمی عدبی اداروں نے اس تقریب کو پیش کرنے میں اپنا بھر کو تاون پیش کیا انہیں انجمن ترقی اردو رائل سیما اردو رائٹرز این ویل فیر فیقریشن وی نیٹ دبستان فاؤنڈیشن اردو والے کاروان اردو بسمی جاوید امیر نسا ایجوکیشنل این ویل فیر فاؤنڈیشن ادارہ افسانہ نمہ اور ورسیلہ اردو ٹی وی چینل کربا شامل ہیں آخر میں دعا یہ کلمات کے ساتھ سردار ساہن نے کل ہند ایک روزار سیمینار بیادے جناب جعفر علی نے شرکت کے لیے تشریف دانے والے تمام مہمانوں اور معاونین کو ہجیئے تشکر پیش کیا اور اس طرح یہ انتہائی پروکار اور منظم سیمینار اختیام پر صورت ہوا شکریہ شکریہ